محبت کا اظہار ہم جزید سے نفرت کرتے ہیں حسین سے محبت کرتے ہیں ہم ظالم سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور مظلوم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں آپ جو ظالم سے نفرت کا اظہار کرتا ہے وہ اپنے سینے کو کربلا بنائے اور اس منظر کو ذرا آنکھوں کے سامنے لائے کس طرح میرے مولا کا چھے ماہ کا بچہ جناب سیدن علی اسکر اہ السلام کے گلے پر جب تیر چلتا ہے تو ہم اس ظالم پہ لاندھت بھی بھیتے ہیں اور ہم اس ظالم کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں کہ ان کی عظمت کا سب پہ آیاں ہوتا تو کیا ہوتا ارے ان کی عظمت کا سب پہ آیاں ہوتا تو کیا ہوتا ارے زمین پر اس کے قدموں کا نشان ہوتا تو کیا ہوتا چھے ماہ کی عمر میں اتنا بڑا کام کر گیا ننہ علی اسکر جوان ہوتا تو کیا ہوتا آپ جس ظالم نے میرے مولا کائنات کے لختے جگر پر تیر چلایا ہے ہم اس پہ لاندھت بے شمار کرتے ہیں اور کربلا کے شاہ کے لئے نعرہ پلند کر کے اپنا اظہار محبت کرتے ہیں جو جو حسین پاک نہامی بن کیایا ہے ہاتھ پلند کر کے کہے گا کربلا کے شاہ حسین کربلا کے شاہ حسین کہ حسین تیری اتا کا چشنا دلوں کے دامن بھگو رہا ہے حسین تیری اتا کا چشنا ارے دلوں کے دامن بھگو رہا ہے آسمان کے اداس بادل تیری ہی یاد میں رو رہا ہے سباہ بھی گزرے جو کربلا سے عرش سے آتی ہے صدا تو اور دیرے چل کے میرا شبیر سو رہا ہے تو اور دیرے چل کے میرا شبیر سو رہا ہے اور اس ظلم کے خلاف اپنا ہاتھ بلند کر کے ہسینی بن کے کہیے کر بلا کے شاہ حسین جو ظالم کے خلاف احتجاج نہیں کرتا وہ بھی ظالم ہوتا ہے ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے کر بلا کے شاہ حسین کر بلا کے شاہ حسین اور بات ارت کرتا چلوں آج پھر ایک بار ہندو بنیے نے کشمیر کو بھی کربلا بنا رکھا ہے آج ہندو بنیے نے کشمیر کو پھر کربلا بنا رکھا ہے جس طرح یزید کو کوئی تمیز نہیں تھی انسانیت کی آج مودینی بھی اسی بات تمیزی کا مظاہرہ کیا ہے اب آب ازید وکار ہم اپنا پیغام اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کشمیر کے لیے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کشمیر کی بہنوں کے لیے کشمیر کی بہنوں کی عزت کے لیے کشمیری بچوں کے لیے آپ بنا لہو پیش کرنا پڑا ہم حسینی ہیں خدا کی قسم ہم حسینی جذبالے کر نکلیں گے اور انشاءاللہ انڈیا کو بھتا کر کے بتا دیں گے کہ حسین کے چاہنے والے کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں اس لیے اب آب ازید وکار ہم نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے اس سوچ کو اپنا دل میں رکھنا ہے ہم نے جہاں حسینی بننا ہے اپنے ملک کی سرحد کے لیے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے اپنے پھون کا نظرانہ بھی پیش کرنا ہے اور احباب زندہ بکار جب بھی ہمارا ملک ہماری پاک عربی ہمیں پکارے گی ہم حسینی جذبالے کر نکلیں گے اور انشاءاللہ انڈیا کو فتح کر کے دنی پہ مسلمانوں کا جنڈا لہرا کے کہیں گے کرربلا کے شاہ حسین کرربلا کے شاہ حسین ہاتھ بلند کر کے کہیے کرربلا کے شاہ حسین کل قیامت والے دن جب آپ کا نام آئمار کھولا جائے گا تو آپ بھی یزید کے خلاف احتجاج کرنے والوں میں شامل ہوں گے اور اپنے بلند کر یہی احتجاج یہی آپ کی آواز یہی آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ حسین پاک کی بارگاہ میں جائیں گے تو نجپال مہربانی فرما دیں گے ابا بلند کر آئیے تلاوت قرآن پاک اس قرآن کی تلاوت کہ قرآن میرے مصطفیٰ نے پڑھا تو حسین سنتے رہے قرآن ابو بکر نے پڑھا تو حسین سنتے رہے قرآن عمر فاروق نے پڑھا تو حسین سنتے رہے قرآن عثمان گنی نے پڑھا تو حسین سنتے رہے قرآن عمام حسن نے پڑھا تو حسین سنتے رہے قرآن سیدہ زہرہ نے پڑھا حسین سنتے رہے ارے قرآن کی تلاوت حسین کرتے رہے قرآن چپ رہا آج کربلا کا میدان سجا ہے میرے حسین کریم کا سر مبارک نیزے کی نوک پہ چڑھا ہے اب حسین خاموش ہیں دیئی سال قرآن میرے مصطفیٰ پہ نازل ہوتا رہا حسین سنتے رہے اب قرآن میرے حسین پاک کی زبان سے نہیں جاری ہو رہا بلکہ خود قرآن حسین کی زبان بن گیا ہے اب حسین پاک خاموش ہیں قرآن تلاوت حسین کی کر رہا ہے قرآن کرتے ہیں نعرہ تکبیل حسینی بن کے حشاش پشاش ہو کے بولنا ہے نعرہ رسال دونوں ہاتھ بلند کر کے حسینی بن کے حسینی بن کے بولنا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ کربلا کے شاہ حسین اب نے کہنا ہے واہ حسین دیکھیں اگر ظالم کے ظلم پر اگر ظالم کے ظلم پر کوئی خاموش رہتا ہے تو وہ بھی ظالم تصور کیا جاتا ہے اس لیے ظالم کے ظلم پر جو بولتا ہے وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس لیے جب بھی اہلِ بیعتِ اطحار کی خصوص بالخصوص امامِ آلی مقام کی مجلس میں معافل میں بیٹھیں تو یقیناً آپ کو اچھ بات کی اور جو ہے نا وہ آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ ہم نے مولا حسین کا ساتھ کل بھی کربلا میں دیا تھا آج بھی دیں گے کہ انشاءاللہ قبر اور حشر میں بھی حضر حسین پاک کے ساتھ ہی ہوں گے کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے اور اب اب یہ بکار ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر کربلا کا میدان ہماری زندگی میں سجدہ تو ہم اپنا تن من دن اپنی اولاد مال جان ماں باپ سب مولا حسین کے قدموں پر نسار کر دیتے اور ہم کونے پندرہ سو سال بعد دنیا میں آئے ہیں لیکن ہمارا جذبہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اگر آج بھی مولا حسین کا کربلا ہمیں پکارے گا ہم اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے مولا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوگے حسین اگر نہ شہید ہوتا حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گر گر یزید ہوتا حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گر گر یزید ہوتا نبی کی سنت ایانہ ہوتی خدا کے گر میں ازانہ ہوتی نبی کی سنت نبی کی سنت ایانہ ہوتی نبی کی سنت ایانہ ہوتی خدا کے گر میں ازانہ ہوتی کیونکہ خدا کے نام کی بڑی عجب کہانی ہے خدا کے نام کی بڑی عجب کہانی ہے دینِ مصطفیٰ پہ ہر وقت ہی جوانی ہے دینِ مصطفیٰ پہ ہر وقت ہی جوانی ہے یہ جو مسجد میں ازانوں کی صدائیں ہیں یہ جو مسجد میں ازانوں کی صدائیں ہیں یہ جو مسجد میں پھر کہتا ہوں گوھر کیجئے گا کہ یہ جو مسجد میں ازانوں کی صدائیں ہیں علی کے لادلے بچوں کی مہربانی ہے یہ جو مسجد میں یہ جو مسجد میں ازانوں کی صدائیں ہیں علی کے لادلے بچوں کی مہربانی ہے کیونکہ دنیا دیوچ لج پالی دی تصویر کا نام حسین دنیا دے وچے لج پالی دی تصویر دا نام حسین جڑا کفر دے سینے دے وچ کھپا اس تیر دا نام حسین جڑا کفر دے سینے دے وچ کھپا اس تیر دا نام حسین دنیا تے دراصل اسلام دی تشہیر دا نام حسین میں کیوں نہ میسم فخر کرا میرے پیر دا نام حسین میں کیوں نہ میسم فخر کرا میں کیوں نہ میسم فخر کران میرے پیر دا نام میرے پیر دا نام حسین ہے کیونکہ ہم نے تو بس سوچا حسین سمجھا حسین لکھا حسین جانا حسین مانا حسین پڑا حسین اکیلا حسین تنہا حسین اجلا حسین نکھرا حسین فردہ حسین پھیلا حسین لڑ کھڑایا یزید کھڑا حسین ہارا یزید جیتا حسین ارے ہارا یزید ارے ہارا یزید ارے ہارا یزید وہ یزید پونے پندرہ سو سال پہلے والا ہو یا وقت کا یزید ہو جب بھی کوئی یزید سر اٹھائے گا کربلا کا حسین اس کے سامنے آئے گا تو اب آپ ازیوہ کر